نمسکر ساتھیوں ساتھیوں میں پیار مینہ آپ کا دوست آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل راجستان فائدی کا سودا کے اوپر ساتھیوں آج میں آپ لوگوں کے لئے عجید گھر کی بنی ہوئی تریسر مسین کے اوپر ویڈیو لے کے آیا ہوں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج ہم اسی مسین کے بارے ہم بات چیت کرنے والے ہیں ساتھیوں تو ساتھیوں مسین کے اوپر بات چیت کریں آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ ویڈیو کو ایک بڑھ لائک کر لو چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھی بیل آئیکن کو دبا لو اور ویڈیو کو دیکھ سیدھ بھی کر دو تو کسان بھائیو اب بات کر لیتے ہیں اس مسین کے بارے میں جو آپ کو آپ کی سکرین پر نگر آ رہی ہے تو چلتے ہیں سیدھے ویڈیو ساتھیوں آج میں آپ لوگوں کے لئے ہیں جو عجید گھر کی بنی ہوئی تریسر مسین کے اوپر ویڈیو لائے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں مسین کی کنڈیشن بڑی جواردست ہے ساندار کنڈیشن کے آج کی ویڈیو میں یہ مسین رہنے والی ہے مسین کی یہ ایک چیز کے اوپر ہم بات چیت کرنے والے ہیں کہ یہ موڈل کون سا ہے کہاں کی بنی ہوئی ہے کتنے میں مل جائے گی سبھی باتوں کے اوپر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بات چیت کریں اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لو چینل کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو دبا لو اور ویڈیو کو سیر بھی کر دو یار جانکاری کو اپنی تقیمت رکھا کرو انہیں کسان بھائیو تک بھی اس جانکاری کو سیر کیا کرو جس سے کی سب لوگوں کے پاس یہ جانکاری پہنچ سکے تو کسان بھائیو یہ ہے جو مسین آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر اس کو دیکھ لیجئے پہلے ہم چاروں طرف سے دیکھ لیتے ہیں کس طرح کی بھنٹے ہیں کس طرح کی ہے اس کا گالہ ہے کتنا ٹیپ پر ہم آپ کو اس کا گالہ مل جائے گا سب ہی باتیں آپ پہلے دیکھ لیجئے ایک پر پھر ہم بات کر لیں گے اس مسین کے بارے میں کہ کتنی سپیڈ میں پولیاں ہیں کہاں پہ انازل ساپ کرنے کے پنکے کون سے ہیں پیل والے ہیں یا نیچے والے ہیں ٹائر کیسے ہیں سب ہی باتوں کے اوپر بات چیت کر لیں گے کسان بھائیو چلو ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ٹائروں سے شروعات کر لیتے ہیں تو کسان بھائیو یہاں پہ آپ اس مسین کے ٹائر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے ٹائر یہ ریم آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ریم آپ کو اس میں ملے گی ساتھی مسین میں ٹائر دیکھ لیجئے ٹائر کہیں پہ ٹوٹے پھوٹے نہیں ہے ٹوٹ فارٹ نہیں ہے ٹائر اکدم ہو کے وہ جبردست کنڈیسن کی ہے مسین چیچس کے بارے میں بات کر لیں ساتھی تو سنگل چیچس میں آپ کو یہ مسین ملے گی کسان بھائیو تو سنگل چیچس ہے پورا چیچس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھنٹے آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے لکڑی کے پھنٹے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں نظر آ جائیں گے آپ کو اس سائیڈ بھی اس سائیڈ بھی یہ ٹائر اور یہ چیچس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو کسان بھائیو ٹائروں کے ساتھ ساتھ میں اس کے گیر بکسے کو بھی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ گیر بکس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیجئے ہنڈی والا گیر بکس ہے پانچ جوئنٹ میں آپ کو یہ گیر بکسہ مل جائے گا یہ دیکھ لیجئے آپ اس میں جوئنٹ کتنے ملیں گے پانچ والے اور دبل سپیڈ میں آپ کو یہ گیر بکسہ ملے گا کسان بھائیو دوسرے طرف کا ٹائر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو اور ایسے ٹائر ہے دونوں ٹائر میں آپ کو دکھا دیئے ہیں اتنے ٹائر آپ کو اس میں مل جائیں یہ فنٹے لکڑی کے ہیں چہچی سنگل آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اب بات کر لیتے ہیں اس کے انہاز آپ کرنے والے جو فین ہے دونوں طرف دو فین مل جائیں گے آپ کو ایک تو اس سائیڈ ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اب میں دوسری سائیڈ کا بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دوسری طرف کا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کسان بھائیو یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے تو اس طریقے کی فین اس میں دونوں طرف لگے ہوئے ہیں کسان بھائیو آپ کو بتاؤں مشین کے اندر الیویٹر لگا ہوا ہے جو ٹرولی میں اناس کھالی کھنے کا کام کرتا ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا تو یہاں پہ الیویٹر لگا ہوا ہے مشین کے اندر اوپر لگا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چانہ نکالنے کے لئے یہ بہت ہی صحیح رہتا ہے کارگر ہوتا ہے اگر سائیڈم کوئی کچھرا ہی کٹا ہو جاتا ہے اس سائیڈ جہاں پھنٹے کے نیچے گالے کے اوپر تو اس کو یہ بھی بہت بڑی آ رہتا ہے کیونکہ آپ اس کے اندر سے کچھرا اندر کی طرف ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس کا کاریہ ہو جاتا ہے ساپٹ اس میں لگی ہوئی آپ کو نظر آ جائے گی تو یہاں پہ یہ ساپٹ ہے ساپٹ کے دور آپ اسے آرام سے چلا سکتے ہیں تو اس میں جو ساپٹ والا سسٹم بھی دے رکھا ہے لکڑی کی ٹول بوکس آپ کو اس میں مسین میں دیکھنے کو مل جائے گا کسان بھائی ہو مسین جو بردست ہے کسان بھائی ہو تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مسین کے درم کی سائیڈ کی بات کر لے کسان بھائی ہو تو اس مسین کا جو درم دیا گیا ہے تو 32 انچی کے درم آپ کو یہ مسین دی گئی ہے کسان بھائی ہو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 32 انچے کا ڈرم آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائے گا ساتھی اس کے اندر جو گھنڈا سے ہے نا وہ بتا دو تو تین گھنڈا سو میں چار میں نہیں تین گھنڈا سو میں آپ کو یہ مسین مل جائے گی کسان بھائیو یہ مسین میں کہیں ٹوٹ فارٹ نہیں ہے بیلڈنگ نہیں ہے ساندار اور سبردست کنڈیشن کی یہ مسین ہے ساتھیوں اس کا گالہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ٹیپر میں آپ کو اس کا گالہ مل جائے گا آپ ٹیپر میں ملے گا فل ٹیپر میں گئے گالہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانچ وار جوئنٹ ہے اس کے مادیم سے پانچ وار رولر یہاں پہ لگا دیا گیا ہے تو آپ یہاں پہ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو ساتھ یہ آپ کو بتاؤں گالے کی نیچے اس طریقے سے یہاں پہ چدر ہے وہ لگا رکھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گالے کی نیچے اس طریقے سے یہاں پہ چدر آپ کو مل جائے گا دیکھنے کو تو یہاں پہ جب آپ اس چدر کے دیکھو گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ نیچے بھی ایک چدر یہاں پہ لگا ہوگا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے کسان بھائیو آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں جو ہم پسل دیتے ہیں نا مسین کے اندر تب وہ یہاں پہ بکھڑ جاتی ہے تو وہ بکھرے گی نہیں آپ کو اس چدر کا یہ فائدہ ہو جائے گا اور نیچے والے کا یہ فائدہ ہو جائے گا یہاں پہ آکے اکھٹا ہو جائے گا پیچھے کی طرف اب اس کے ہیڈ کے بارے میں بات کر لیں کسان بھائیو تو اس کا جو ہیڈ ہے مسین کا بارہ چودہ کے ایڈ میں آپ کو یہ مسین مل جائے گی تو یہاں پہ آپ کو بتا دو اس کا جو ہیڈ ہے بارہ چودہ کے ایڈ میں آپ کو یہ مسین دیکھنے کو ملے گی ساتھ ہوں تو مسین جبردستہ ساندار ہے اسی بات پہ یار ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو ساتھی بیل آئیکن کو دباؤ اور ویڈیو کو دیکھ سے دیکھ سیڈ بھی کرو بات کر لیں اس مسین کے موڈل کی تو دو ہزار بیس موڈل یہ مسین ہے کسان بھائیو یہاں پہ آپ کو بتاؤں تو بیس موڈل یہ مسین ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ساتھی ہوں ہم نے مسین کی پوری جانکاری لے لی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کتنے سپیڈ کی پولیاں مل جائے گی اور اس کی ویل کی سائز کیا ملے گی تو ساتھی پہلے تو ویل کی سائز دیکھ لیتے ہیں ہم تو مسین میں جو ویل کی سائز دے رکھئے کمپنی دوارہ ابو 46 انچے کے ویل ماہ آپ کو یہ مسین ملے گی اب اس میں 3 سپیڈ پولیاں آپ کو مل جائے گی بہت سارے مسین اوم تھو ڈبل سپیڈ پولیاں ملتی ہیں تو اس میں 3 سپیڈ پولیاں اپ ڈبل سپیڈ پولیاں کا اور 3 سپیڈ پولیاں کا کیا کام ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو میں سمجھا دیتا ہوں تو ساتھی ہوتا ہے کیا ہے اس ٹیکٹر کے پی ٹیو آر پیم ہوتے ہیں وہ پانچ سو چالیس پی ٹیو آر پیم آپ کو ملتا ہے اور کئی کسان بھائیوں کے پاس ہوتا ہے جو پی ٹیو آر پیم ہوتے ہیں ٹیکٹر کے وہ ہزار پی ٹیو آر پیم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اب اس میں کیا ہے آپ کو ٹیکٹر کی اور مشین کے جو آر پیم ہیں وہ دونوں سیٹ کرنے ہوتے ہیں تو ان دونوں کو سیٹ کرنے کے لئے اس طرح کی پولیاں دی گئی ہے اب ادھیک جانکاری کے لئے اگر مان لیجے ہم اسی ویڈیو ہم پوری بات چیت کریں گے تو ویڈیو کافی بڑا ہو جائے گا اس کے لئے میں نے الگ سے ویڈیو بنا رکھا ہے کہ پولیوں کی سپیڈ آپ کس طریقے سے سیٹ کریں کس طریقے سے اپنے ٹیکٹر کی سپیڈ اور مشین کی سپیڈ کو ایڈزیسٹ کریں اور مشین کے انہی سیٹنگ سے سمبندی جانکاریوں کے میں نے الگ سے ویڈیو بنا رکھا ہے اور ان سب کا ویڈیو کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے یا پھر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کی جو پلے لسٹ ہے اس میں جا کے بھی ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ ادھیک جانکاری پرابط کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں اس مشین کے بارے میں تو مشین سنگل چیچ اس میں اجیت گھڑی بنی ہوئی یہ مشین ہے اور موڈل کے بارے میں نے آپ کو بتایا دیا بیس ہے دوہزار بیس موڈل یہ مشین ہے اب بات کر لیے یہ کہاں پہ آپ کو ملے گی تو ساتھی یہ مشین سوائے مادو پرما آپ کو مشین دیکھنے کو مل جائے گی تو سوائے مادو پرما آپ کو یہ مشین دیکھنے کو ملے گی ملے گی وہاں پہ لیکن قیمت کیا مانگ رہے ہیں کسان بھائی یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو یہ ایک لاغ نمبر جار روپیوں کسان بھائی اس مشین کی قیمت ابھی بارتوان میں مانگ رہے ہیں ہو سکتے ہیں تھوڑے بہت وہ کمتی بتی ہو جائے کسان بھائی نے بتایا ہے میں کہ مشین جائے جو کمپنی کنڈیشن میں ابھی بارتوان میں مشین اکدم اوکی ہے ایک نمبر مشین ہے ایک روپے کی لاغت مشین میں نہیں ہے چاروں طرف سے کیونکہ کسان بھائی نے ماتری سے اپنے کھیتی کے کام میں لیا ہے اب ہو سکتا ہے تھوڑے بہت تو نکالی دیتے ہوں گے اس پاس میں تو اس کے لئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن مشین اکدم اوکی ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مشین کا گالہ آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہیں پہ ٹوٹا ہوا یا کٹا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں اگر مان لیجئے مشین کو زیادہ چلاتے ہیں تو یہاں سے گالہ کٹ جاتا ہے ساتھی اور سائیڈ ہی کٹ جاتی ہے یہاں سے لیکن اس میں آپ کو کہیں پہ کٹی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوگی تو مشین جبردست ہے ساندار ہے کسان بھائی اسی بات پہ آر ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ساتھی بیل آئیکن کو دباؤ اور ویڈیو کو دیکھ سیر کرو کسان بھائی آپ کو ایک جان کا ریورٹ دے دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ گاڑی کی تلاس ہے جیسے کہ مان لیجئے آپ کوئی میجر گاڑی کھرینا چاہتے ہو یا پھر کوئی بولر ہو یا پھر کسی پرکار کی دوسری گاڑی کچھ بھی کرینا چاہتے ہو تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے کار مارکٹ کے نام سے جس کا نام ہے کار مارکٹ تو آپ جب یوٹیوب پہ سرچ کرو گے کار مارکٹ تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا یوٹیوب چینل کو دیکھو گے تو آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے بھی آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جھٹ سکتے ہو اور وہاں پہ آپ گاڑیوں سے سمندد ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور اپنی گاڑی خرید سکتے ہو تو ساتھیو آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو کو شیر ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو کو دیکھ سے دیکھ شیر بھی کریں تو ہم ملتے ہیں کسان بھائیو تو اگلے ویڈیو میں ایک اور انسی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ ہمیں دیجئے آگیا جہیند